اس حوالے سے نیا سال شروع ہو رہا ہے ہم قرآن سیکھیں اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں تیسری چیز فرمائی وَمَحَبَّتَ اَحْلِ بَيْتِ اور اپنے اولاد کو میرے اہلِ بیت کی محبت سیکھاؤ سبحان اللہ اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے نہ زندگی مکمل ہے نہ راستہ تیہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا غدیرِ خم کے موقع پر جب آپ حاج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے آمیل ہوگے خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہلِ بیت تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی نائنصافی کی ہے اور اہلِ بیت کے ساتھ بھی نائنصافی کی ہے درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تین کام اپنے اولاد کو سکھاؤ قرآن میری محبت میرے اہلِ بیت کی محبت تو آو بھائی ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنیں سچ بول کے دیانت داری محبت ایسار وفا صحیح تولنا صحیح بولنا اور ماں باپ کی خدمت بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اولاد کے ساتھ محبت یہ سارے وہ چپٹر ہیں جو اس وقت بالکل ادھورے پڑے ہوئے ہیں صرف نماز پڑھ لائنا اور حج عمرے پہ زور لگا دینا بہت اچھی بات ہے میں کسی نیکی کی قدر نہیں گھٹانا چاہتا